اسلام علیکم سٹوڈنٹس سنجرانی لنسے میں ہوں یوسف آج ہمارے انگلیش گریمر کا لیکچر نمبر فور ہے اچھا جو لیکچر نمبر فور ہے اس کا ٹوپک ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اس سے پہلے پریزنٹ انڈیفنیٹ اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں کر چکا ہوں وہ لیکچر میں نے یہاں اس چینل پہ میں لگا چکا ہوں تو آپ لوگ جا کر انہیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ دو حصوں پر ہوگا پہلے حصے میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی یوزیج کی بات کریں گے اور سیکنڈ پارٹ میں دوسرے حصے میں ہم اس کے سٹرکچرز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس کے یوزیج کی بات کرتے ہیں یوزیج نمبر ون دیکھیں کچھ ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں جو ہمارے کچھ کام ہوتے ہیں جو کہ پاسٹ میں سٹارٹ ہوتے ہیں پریزنٹ میں کنٹینیو ہوتے ہیں اگر آپ کا کوئی ایسا ایکشن ہے جو پاسٹ میں شروع ہوا اور ابھی بھی کیا ہے کنٹینیو ہے تو اس قسم کے جملے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں آتے ہیں اچھے ذرا اس کو سمجھ لیں پریزنٹ کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے ورپ کی فرسٹ فارم پرفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے ورپ کی ترڈ فارم میں آپ کو شورٹ فارم بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس سٹرکچر یاد کرنے میں آپ کے لئے آسانی ہو تو پہلا یوزیج ایکشن جو پاسٹ میں سٹارٹ ہوئے اور پریزنٹ میں کیا ہے کنٹینیو فور اگزیمپل کچھ اگزیمپل سے میں نے یہاں پر لے کے ان کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائیں مطلب دوہزار نو سے میرے ایکشن کیا ہوا سٹارٹ ہوا اور ابھی بھی کیا ہے کنٹینیو ہے مطلب میں دوہزار نو سے کراچی میں رہ رہا ہوں اچھا سیننس نمبر ٹو شفق ہیز ورکٹ ان دی بینک فور فائف یئرز اچھا اس قسم کے جملے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں بھی آتے ہیں وہاں پر اس کی یوزیج میں آپ کو بتاؤں گا توڑا سا موڈیفکیشن ہے توڑا سا فرق دونوں میں ہے تو چلو سیننس نمبر ٹو شفق ہیز ورکٹ ان دی بینک فور فائف یئرز مطلب پاسٹ میں ایکشن کیا ہوا ہے سٹارٹ ہے اور ابھی بھی کیا ہے کنٹینیو ایک جملہ اور ہے ہمارے پاس بالکل سیم قسم کی ہے کیا ہے گاڑی ہے یہ اسی لئے میں نے لکھے تاکہ آپ کے بہتر انڈرسٹینڈنگ میں ہو سکے سارے کے سارے جملے اور پریزنٹ پرفیکٹ کو آپ پہچان سکو یہ ایکسپشنل کیس ہے ایکشن جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس قسم کے جملے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں بھی بنیں گے لیکن یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی آ جاتے ہیں اس والے حصے میں تو ایٹ واز یوزیج نمبر ون اب یوزیج نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں مطلب جو پاسٹ اور پریزنٹ کے درمیان ہوئے تو اس قسم کے جملے بھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں آئیں گے مطلب ہم بیچ پہ بہت مرچبہ جا چکے ہیں ایکشن نمبر یوزیج نمبر ٹری پہ آتے ہیں کوئی بھی ایکشن کمپلیٹڈ مطلب حال ہی میں آپ کا کوئی ایکشن تھا کوئی کام تھا کوئی کمپلیٹ ہوا تو وہی پریزنٹ پرفیکٹ میں جملے آ جائیں گے میں نے اپنے انٹرنشپ ابھی ختم کیا مطلب کل دو دن پہلے ایک ہفتہ پہلے کمپلیٹ کر چکا ہوں جو آپ کا ایکشن تھا وہ پاسٹ میں ریسنٹلی کیا ہوا کمپلیٹ ہو چکا تو اس قسم کے جملے بھی پریزنٹ پرفیکٹ میں آئیں گے اب یوزیج نمبر ٹور میں آتے ہیں ٹائم واز نوٹ ان ایمپورٹنٹ اسپیکٹ کبھی کبھی وقت جو ہوتا ہے ان جملوں کے کمپلیٹ ہونے میں ایکسپیکٹ نہیں ہوتا کیسے جملہ دیکھیں اریبہ اپنا سیل فون کو چکی ہے گائب کر چکی ہے تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ کی یوزیج ہے ایکشن جو پاسٹ میں سٹارٹ ہوئے اور پریزنٹ میں چل رہے ہیں ایکشن جو پاسٹ اور پریزنٹ کے درمیان ریپیٹ ہوئے ایکشن جو حال ہی میں کیا ہوئے ہیں کمپلیٹ ہوئے ہیں اس قسم کے جملے ہم ہم بہت بناتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ میں مجیوروٹی آب دو سٹینٹزز زیادہ در اسی کیٹگری میں آجتے ہیں نومبر تری میں اور نومبر چار کیا ہے جس میں ٹائم کوئی اسپیکٹ نہیں ہوتا ہے اس قسم کے جملے بھی اکثر پریزنٹ پرفیکٹ میں آپ کی جملے اسی بات نے ایس چلی نہیں ہوگی ایس چلی نہیںananہ ص compet Cruz میں اسی چلی نہیں بنا اس بات نہیں ہوگا س چلی بات تو کی وجہ کو ستاکٹ کی صرف ہم تین اسٹرکچرز پڑھیں گے افرمیٹیو نیگیٹیو انٹی ارگیٹیو سب سے پہلے افرمیٹیو اسٹرکچر افرمیٹیو مطلب مصبت جملے میں اسی لئے آسان سے آسان کر رہا ہوں تو کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جائے ٹینسز کی طرف کیونکہ ٹینسز بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں انگلیش سیکھنے میں اور انگلیش لکھنے میں اب افرمیٹیو میں آتے ہیں سب سے پہلے جملے میں سبجکٹ آئے گا اس کے بعد ہیلپنگ ورپ یوز کریں گے ہم پھر ورپ کی ترڈ فارم ہم جانتے ہیں ورپ کے فرسٹ فارم بھی ہے سیکنڈ بھی ہے اور اس کے بعد ترڈ ہے اور پھر لاسٹ میں کیا جائے گا اوبجیکٹ سبجک ہیلپنگ ورپ ورپ کی ترڈ فارم ہر جملے میں اور اوبجیکٹ اب ہیلپنگ ورپ میں آ جاؤ اب ہمارے پاس پریزن پرفیکٹ میں دو ہیلپنگ ورپ ہیں پہلا ہیز دوسرا ہے ہیو اب یہ ہیلپنگ ورپ تو فیصلہ ہو گیا اب سبجکٹ کس سبجکٹ کے ساتھ ہم کون سا ہیلپنگ ورپ یوز کریں میں نے یہاں پر لکھ دیئے اگر آپ کے پاس سبجکٹ میں ہی شی ایٹ علی کوئی سنگل نام سنگلر نام ہو اسلم یا پھر عریبہ کوئی بھی سنگل نام آ جائے تو وہاں پر آپ ہیلپنگ ورپ کیا یوز کریں گے ہیز اس کیٹیگری سے کوئی سبجکٹ ہو تو ہیلپنگ ورپ کیا یوز ہوگا ہیز اگر آپ کے پاس سبجکٹ میں آئی یو وی دے کوئی بھی پلیورل نام ہو ایک سے زیادہ نام ہو تو وہاں پر آپ ہیلپنگ ورپ کیا یوز کریں گے ہیو تو یہاں پر آپ ہیو لگائیں گے ہیلپنگ ورپ ہیز اور ہیو کا کونسپٹ اس طرح آپ کو کلیئر ہو جائے گا یاد رکھیے گا اچھا پھر ورپ پہ آتے ہیں میں نے کچھ ورپ کی ترڈ فرم بنائیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو اب سپوز کریں ورپ کی فرسٹ فرم ہے ورپ سی واش سٹارٹ بریک اب اس کی ترڈ فرم کیا بنے گی اس جملے میں پھر بنے گی سین واش کی ترڈ فرم یہاں پر کیا بنے گی واشت اسٹارٹ کی ترڈ فرم یہاں پر کیا بنے گی سٹارٹڈ بریک کی ترڈ فرم یہاں پر کیا بنے گی بروکن تو اس طرح verb کی third form یہاں پر ہم use کریں گے subject کا concept آپ کو یہاں سے کلیر ہو جائے گا helping verb کون سے use کرنے ہیں یہ دونوں use کرنے ہیں کس subject کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیئے verb کی third form ہمیشہ آئے گی اس میں اور last میں کیا جائے گا object اب جو structure میں نے آپ کو پڑھایا affirmative کا اس کے کچھ جملے ہیں یہ structure سارا موجود ہے اب دیکھیں یہاں پر پہلا جملہ ہے I have lost my purse I subject ہے I کے ساتھ helping verb have آ جائے گا یہاں پر میں نے آپ کو سمجھا دیا lost verb کی third form ہے میں اپنا purse کو چکا ہوں we have watched we subject have helping verb اور watched verb کی third form this movie three times this week sentence number three he has broken his leg he subject ہے he کے ساتھ helping verb حیزہ جائے گا اور broken verb کی third form ہے she has bought a car اس نے ایک گاڑی خریدی ہے she subject ہے helping verb has آ جاتا ہے اور bought verb کی third form ہے پھر object اچھا میں آپ کو سبجیکٹ verb اور helping verb بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی understanding اچھی ہو جائے they have never eaten pizza اچھا یہ تو negative محصہ تھا لیکن سمجھ لیں they subject have helping verb eaten verb کی third form ہے you have finished your homework you subject اس کے ساتھ helping verb have آ جاتا ہے finish verb کی third form ہے finished it has annoyed me it subject ہے helping verb has اور verb کی third form annoyed تو اس طریقے سے یہ بنتے ہیں سارے آپ کے affirmative جملے present perfect میں ہیں ہمارے پاس structure میں second structure negative مطلب منفی جملے present perfect میں negative structure کیسے ہوگا دیکھیں سب سے پہلے subject آئے گا helping verb میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس سے پہلے affirmative میں پھر not آ جائے گا تاکہ negative کو شو کرے اور verb کی third form موی میں آپ کو بتا چکا ہوں last میں object تو structure کیا ہوگا subject helping verb not verb کی third form and at the end we use object جو object ہوتا ہے اب کچھ جملے میں میں نے یہاں پر بنائیں تاکہ یہ structure clear ہو جائے اب پہلا جملہ i have i have پھر کیا رہا ہے not lost verb کی third form my purse ہمارا object ہوگا i have not lost my purse sentence number two she has not she has not bought a car اس نے گاڑی نہیں خریدی ہے he has not he subject has helping work پھر کیا آ جاتا ہے structure میں not broken verb کی third form he has not broken his leg اس نے اپنی ٹانگ نہیں توڑی ہے they have not eaten pizza they subject have helping verb آ جاتا ہے they کے ساتھ جو ہم پڑھ چکے ہیں affirmative میں not negative کے لیے ہے اور verb کی third form eaten eat at eaten we have not watched that movie we subject have helping verb not structure کا ہے watched verb کی third form اور object you have not brought your laptop you subject have helping verb not structure کا negative کو represent کرتا ہے brought مطلب لانا your laptop آپ اپنا laptop نہیں لائے ہو تو present perfect میں negative کے structure جملے اس طرح بنتے ہیں تو آپ ان کو یاد رکھئے گا negative کا structure subject آئے helping verb not verb کی third form and last object ہمارے پاس last structure ہوگا interrogative interrogative مطلب سوالیا جملے آتے ہیں تو اس کا structure کیا بنے گا present perfect میں سب سے پہلے helping verb آجائے helping verb کون سے ہوتے ہیں has اور have جن کی use من آپ کو بتا دی کس subject کے ساتھ has verb کی third form پھر object last question mark اب ذرا اس کو break up کر کے دیکھتے ہیں اب ایک جملہ ہے has ali broken his leg دیکھیں ali subject ہے ہمارے پاس ali third person اس ساتھ کیا جائے has has ali broken verb کی third form اور یہ object کیا ali نے اپنا ٹان توڑوایا ہے پھر توڑا ہے have they finished the dinner last question mark have کیوں آرہ ہے کیونکہ they آرہ ہے جو میں آپ پہلے بتایا تھا کہ i we they ایک سے نام ہو you تو وہاں پر have use کرتے ہیں subject کے ساتھ finished the dinner has she won the prize کیا اس نے جو prize اجیتی ہے have you stolen my key have you کیا آپ نے میری چھابیاں چھوڑائی ہیں has he completed his homework کیا اس نے اپنا homework complete کیا ہے اچھا جب کبھی i ہو تو helping work have آتا ہے we ہو تو helping work have آجاتا ہے تو میں نے یہاں پر جملے نہیں لکھے تاکہ آپ کے سمجھ میں آجائے have i informed you کیا میں نے آپ informed کیا have we helped the poor کیا ہم نے گریبوں کی مدد کی ہے اس قسم کے جملے interrogative میں آتے ہیں جو present perfect tense usage ہے تو یہ تینوں structure affirmative negative interrogative اور present perfect کی usage تھی اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ پلیز ہمیں comment باکس میں بتا دیجئے گا میں آپ کو وہاں پر اس کا جواب دے دوں گا اللہ حافظ اپنا خیر نہ کیے گا